ایک آیت مبارک آپ کی خدمت پہ پیش کرو سورہ یونس کی چھتیسویں آیت ہے خالے بار پروردگار کہتا ہے وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا زَنَّن یہ میں نے بات کیا ہے بدگمانیاں بدزنی پیدا ہوتی ہے زوائی نون زن یعنی انسان بلا وجہ ایک سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا اس نے فلاں نے ایسا سوچا ہوگا فلاں نے ایسا کیا ہوگا قرآن کہتا ہے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زن کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں پروف ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے دلیل ان کے پاس کچھ نہیں ہوتے پس زن کی پیروی کرتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں پھر قرآن مجید کہتا ہے اِنَّ ذَنَّا لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيَا یاد رکھنا یہ جو زن ہے نا تمہارا گمان جو تمہارا ہے یہ گمان کبھی حق تک نہیں پہنچائے گا تمہیں گمان حق تک نہیں پہنچا سکے گا تم بس کیا کرو یقینی جو چیز ہے نا اس کی پیروی کرو زنیات کی طرف گمانوں کی طرف ان گمانوں کی طرف جن میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں اس طرح سے ذکر بھی کیا گیا اِنَّ بَعْضَ وَذَنِّ اِسْمُن بعض زن ایسے ہیں بعض گمان ایسے ہیں جنہیں خدا اسم قرار دیتا ہے اسم یعنی کیا گناہ معصیت بعض زن ایسے ہیں جن کو گناہ اور اسم قرار دیا گیا یہ بدزنی ہے یہ مومنٹ کے خلاف بدزن رکھ بدزنی رکھنا کا یہ مناسب بھی نہیں ہے پس جو قرآن راستہ بتاتا ہے ان چیزوں کا وہ راستہ یہ ہے کہ دیکھو آج اس چیزوں کو بہت کرسٹل کلیر لے کر چلو آج ہو سکتا ہے ایک سٹیپ تمہارا ایسا ہو تو گرا لگے آگے کے سو سٹیپ سیف ہو جائیں گے کہ جب بعد میں سارے معاملات نکلیں گے تو سب کلیرٹی کے ساتھ ہوں گا آج دنیا یہ عمل کرتی ہے ہمارا اپنا معاشرہ ایک دوسرے کی اس بے وجہ کی مربت کی وجہ سے اس دلدل میں پستا چلا جاتا ہے عام طور پر پاکستان کا بھی قانون پیسان کے دنیا کے قوانی ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے لکھ لیتا ہے کوئی پروف بنوا لیتا ہے پس یہ پروف کام آتا ہے پس یہ سب چیزیں جو کہہ رہے ہیں کیا یہ قرآن ہے جو تمہیں سیدھے اور مضبوط راستے کی طرف لے جا رہا ہے اب ہی حکم خدا پر عمل کرنے میں شرم کرو گے تو بعد میں یہی عمل نہ کرنا تمہیں برباد کرے گا پس یہ ہے راستہ پروردگار کا جو سیدھا راستہ بتاتا ہے بس ایسی انداز سے یہ جو اکثر لوگوں کا ذکر کیا گیا وَمَا يَتَّبِعُوا اَكْفَرُهُمِ اللَّهِ یہ جو اکثر لوگ ہیں گمان کی پیچھے چل رہے ہوتے ہیں گمان کی پیچھے چل رہے ہیں کا مطلب کیا یعنی وہ کسی یقینی چیز یقینی چیز کیا ہے کل میں نے تبہیدی گفتنگو پوری پیش کی قرآن اور قرآن کا علم رکھنے والے وہ کہ جو صاحبان علم ہیں جو بارثان علم ہیں جنہیں خدا نے علم دے کر بھیجا وہ کون ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا دھرام اللہ علیہ السلام دھرانہ اگر کچھ کہتا ہے یہ ہے حق یہ ہے سچ یہی صداقت اور یہی سچائی بس اسی لئے بعض روایات ہیں اگر موقع ہوا آگے اشارہ کروں گا کہ جو اہل بیت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خلاص اور مفہوم کیا کہ جو ہمارے گھر سے نکلا ہے نا جو ہم نے بیان کیا حق وہی ہے اس کے علاوہ تم جہاں سے بھی لوگ ہیں نا حق نہیں ملے گا حق جیسا ہو سکتا حق کی کوپی بنا کر دے زڑتا حق وہی ہوگا جو ہمارے گھر سے نکلے گا بس یہ جو پروردگار علم کہتا ہے کہ قرآن تمہیں سیدھے راستے کی طرف لارہا ہے اہل بیت تو سیدھے راستے کی طرف لارہا ہے بس یہ جو سیدھا راستہ ہے عملی طور پر زندگی کے ہر پہلو میں ہر معاملے میں چاہے معاملہ دین کا ہو عبادات کے اعتبار سے فلا عمل کرنا ہے نہیں کرنا فلا عبادت کو کس طرح سے انجام دینا ہے کس طرح سے انجام نہیں دینا کون بتلائے گا قرآن مجید بتلائے گا اہل بیت کرام کی احادیث بتلائیں پس یہ کو نظر آئے گا آپ کو کہ جہاں اہل بیت کرام سے منصوب احادیث کہ جو حدیث پیش کی گئی کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر ان کتابوں میں جو موجود احادیث ہیں ان احادیث میں جو عمل ذکر کیا گیا اس عمل کو انجام دینے کے بعد جو رجان انسان انجام دیتا ہے تب تو امید رکھ سکتا ہے کہ چاہے اگر مثال کے طور پر میرے پاس یہ آیا تھا عمل کہ معصوم امام نے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فیاد فرمائی کہ چھٹے امام نے یہ عمل بتلایا ہے اس طرح سے اس کام کو اس دعا کو پڑھنا ہے اس طرح سے انجام دینا سمجھ میں آگئی بات میں نے رجان انجام دیتی ہے کہ مولا کا حکم یہ تھا میں نے انجام دیتی ہے اب اس کا عجر و سواب مولا دلوہ دیں گے اس کا عجر و سواب جو ذکر کیا گیا ہے ایسی معتبر حدیث موجود ہیں کہ اگر تمہارے پاس ہم سے منصوب حدیث پہنچیں تمہارے پاس یہ حدیث پہنچیں کہ ہم نے یہ عرشات فرمایا اگرچہ بیچ میں کہیں کسی صدی میں اگر کوئی مسٹیک ہو گئی ہو کسی رہدیث نقل کرنے کے اندر کسی نے بیان کرنے کے اندر کوئی مسٹیک کر بھی دی ہو تم تک اگر یہ پہنچا کہ امام سادس علیہ السلام نے یہ فرمایا امام قادم علیہ السلام نے یہ فرمایا امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کسی معصوم نے یہ فرمایا تم نے اس پر عمل کیا یاد رکھو اس پہ جو عجر و سواب کا وادہ ہوگا وہ عجر و سواب تمہیں ہم قیامت میں دلوا دیں گے یہ اہلِ بلد کی گارنٹی تو ہے لیکن یہ میں نے کیوں بیان کیا اس بیان کی وجہ یہ کہ جو میں نے ابتدان تمہیق سے لے کر اب تک جو بیان کیا جو یقینی ہے وہ یہ کہ یا تو بیان قرآن کا ہو یا حدیث کا ہو